بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ وائس ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں اب ٹائپنگ سپیڈ کی نہیں بلکہ تماغ کی ضرورت ہوگی آپ کو کیونکہ آج کل ایسے ٹولز آگے ہیں کہ ہم بہت آرام سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں منٹو میں پورا پیج آپ ایک منٹ لگے گا آدھا منٹ لگے گا آپ ٹائپ کر لیں گے اور اتنا آسان کام پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کتنی آسانی سے آپ ٹائپنگ کر سکتے ہوں گے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ بہت ایزی وے میں اچھی اور بہت جلدی میں ٹائپنگ کر سکتے ہیں آپ بول کر ٹائپ کر سکتے ہیں اچھا اس میں دو طریقے ہوتے ہیں دو طریقوں سے وائس ٹائپنگ کر سکتے ہیں ایک مائکروسوفٹ آفیس میں ایک آن لائن گوگل ڈاکومنٹ میں یہ دو طریقے ہیں مائکروسوفٹ آفیس میں آپ کو دو ہزار سولنا کا آفیس چاہیے ہوگا جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آن لائن گوگل ڈاکومنٹ میں آپ کو آن لائن گوگل پیج کھولنا ہوگا اور اس میں ٹائپنگ کر کے واپس اپنے ورڈ ڈاکومنٹ میں لاسکتے ہیں چلیں میں آپ کو پہلے مائکروسوفٹ آفیس میں ڈاکومنٹ کا طریقہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آن لائن گوگل میں آپ کو ٹائپنگ کر کے دکھاتا ہوں پہلے مائکروسوفٹ آفیس میں جاتے ہیں جیسے ہی ہم مائکروسوفٹ آفیس میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیو پیج اوپن کیا اور یہ آفیس دوہزار سولہ ہیں آفیس دوہزار سولہ کے نئی نیو فیچرز ہیں کہ اس میں نے یہ ڈکٹیٹ کا ایک بٹن دے دیا گیا ہے انہوں نے یہ ہوم پہ آ جاتا ہے اگر یہ نہ آ رہا ہو تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا کیسے لائے جا سکتا ہے فرزمپل میں ڈکٹیٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور اگر میں بولوں گا تو ٹائپ کر دے گا ہاو آر یو ہاو آر یو فائن یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں ہم دکٹیٹ کے بٹن کو جو بولا میں نے وہاں ٹائپ کر دیا کچھ تھوڑی بہت مستیکس ہوتی ہیں آپ ایک دفعہ اس کے ساتھ ٹیون ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکل ہی چلتے رہے گا تو اس میں ایک آپشن ہی رہتی ہوتی یہاں پہ یہ ٹائپ بنا ہوتا ہے اگر یہ ڈکٹیٹ کا بٹن 2016 کے آفس میں نہیں آ رہا یا تو آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں یا یہاں پہ آپ جائیں گے تو مور کمانڈز میں جائیں گے مور کمانڈز میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ چلے جائیں گے آل کمانڈز میں چلے جائیں گے آل کمانڈز کچھ دیر میں آپ کے سامنے آ جائیں گے ساری کمانڈز آ گئی اب جس سے ساری کمانڈ آئیں گی تو آپ نے جانا ہے ڈکٹیٹ کے ٹیر میں یہاں پہ آپ آ جائیں گے ساری کمانڈز جتنی بھی مائکروسوفٹ و ورڈ کی ہیں وہ ساری آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے جانا ہے ڈی میں اور ڈی میں یہ ہے ڈکٹیٹ مینیو ڈکٹیٹ مینیو پہ کلک کریں گے ایڈ کر دیں گے تو یہ پہلے سے ایڈ ہو ہوا جیسی آپ اس کو ایڈ کر کے اوکے کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس بٹن آ جائے گا تو اب یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کو بند کر دیا آن آف کیا ہے اس کو پلک تو اس میں اوکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں چائنیز لینگویز میں ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں انگلیش کینیڈا میں کر سکتے ہیں انگلیش انیٹیڈ ٹینڈم میں کر سکتے ہیں انگلیش انیٹیڈ سٹیٹ میں کر سکتے ہیں فرنچ میں کر سکتے ہیں جرمن میں کر سکتے ہیں italy میں کر سکتے ہیں spanish میں کر سکتے ہیں spanish spain میں کر سکتے ہیں پھر یہ languages کے پیورد پھر یہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا world کا introduction اسی طرح ہم یہاں پہ simple in languages میں کر سکتے ہیں لیکن google document جو ہے وہ اسے اور زیادہ powerful ہے اور زیادہ strong ہے کہ ہم اس میں ہر طرح کے لینگویج میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں بہت ایزی میں آپ کو اردو میں بھی ٹائپ کر کے دکھاؤں گا ابھی آپ دیکھیں گے اچھا آپ نے جانا ہوگا گوگل پہ گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا ڈی او ڈی او سی ایس ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام جیسی آپ گوگل ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام کھولیں گے تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا جیسی یہ پیج اوپن ہوگا تو آپ نے جانا ہوگا بلینک پیج پہ آپ بلینک پیج پہ چلے گے بلینک پیج پہ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ word type document اوپن ہو جائے گا یہ آپ نے اوپن کرنا ہے chrome میں جیسی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ایک option آ جائے گی tools کی اس میں آ جاتا ہے voice typing اور voice typing میں جائیں گے تو آپ ہر قسم کی voice typing کر سکتے ہیں for example آپ انگلش میں typing کرنا چاہتے ہیں تو یہ by default usf جو ہمارا پاس word name select ہو ہوا تھا اب یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور میں type کر کے آپ کو جاتا ہوں how are you اس نے تھوڑا سا time لیا اور اس کو type کر کے ہمیں دے دیا how are you اگر آپ اس میں اور language میں میں اس کو urdu میں type کرنا چاہتا ہوں تو ہوگا کیا کہ ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد ہم simple urdu کو select کر لیں گے urdu میں typing کرنا چاہیں تو urdu میں چلے جائیں گے ابھی میں typing کرنا چاہیں تو ابھی میں چلے جائیں گے اب یہاں پہ میں اس کو click کرتا ہوں تو click کرتا ہوں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ type کر رہا ہے یہاں پہ میں اس کو stop کرتا ہوں جو میں نے آپ کو کہاں وہ اس نے type کر دیا کچھ time لیتا ہے تھوڑا سا type کر دے گا اگر for example میں کسی اور language میں جاتا ہوں یہاں سے پہلے language change کرتا ہوں یہاں سے language میں میں سہلا جاتا ہوں کسی اور language میں بھی فارسی میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ کہتا ہوں name shumachis یہ اس نے type کر دیا جس طرح ہم بولتے جائیں گے تو یہ type کر دے گا یہاں پہ میں خال میں اور بہت ساری languages ہیں ہندی بھی ہے اور یہ کافی ساری languages ہیں یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے آپ جس میں بھی جائیں type کر سکتے ہیں یہ بہت powerful tool ہے اس میں google والوں نے آپ اس کو copy کریں اس کو copy کرنے کے بعد type کرنے کے copy کرنے کے بعد لیکن یہ working online یہ online چل رہا ہوگا آپ کا net connect ہونا چاہیے اس کے لئے اور یہاں سے آپ copy کر سکتے ہیں اور type کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پورا page بھی آپ کو type کرنا پڑے اور دوں میں تو آپ type کر سکتے ہیں thank you so much